سایا جی شندے کی پہلی مووی آئی دشاہ 1990 میں جو کہ فلاپ رہی سیکنڈ مووی آئی درمیان 1997 میں جو کہ ڈیزاسٹر رہی سائیڈ مووی آئی شول 1999 میں تو یہ 200 فلاپ رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی کھلاڑی 420 2000 میں تو یہ ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی کرک شیطرہ 2000 میں جو کہ ایوریج رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی آمدنی اٹھانی کھرچہ روپیہ دوزار ایک میں جو کہ بوکس آفیس پہ بلو ایوریج رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی شردی سائی بابا دوزار ایک میں جو کہ ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی آفگت دوزار ایک میں تو دوستو یہ بھی ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی دامن دوزار ایک میں تو یہ ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی جوڑی نمبر ون دوزار ایک میں تو یہ ہٹ رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی کرز دوزار دو میں جو کہ فلاپ رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی پردے سیرے دوزار دو میں تو یہ ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی روڈ دوزار دو میں جو کہ بلو ایوریج رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی لال سلام دوزار دو میں تو یہ بھی ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی انش دوزار دو میں تو یہ ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی کابو دوزار دو میں تو یہ بھی ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی مارکٹ دوزار تین میں جو کہ بلو ایوریج رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی پروانہ دوزار تین میں تو دوستو یہ فلاپ رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی کلکتہ میل دوزار تین میں تو یہ ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی پرند جائے پرشان نہ جائے دوزار تین میں تو یہ ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی دانو دوزار تین میں تو یہ فلاپ رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی واسطو شاسترہ دوزار چار میں تو یہ بوکس آفیس پہ بلو ایوریج رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی ہنان دوزار چار میں تو یہ فلاپ رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی ستیہ بول دوزار چار میں تو یہ ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی سودہ دوزار پانچ میں تو یہ بھی ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی نگے بان دوزار پانچ میں تو یہ بھی ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی چاہت ایک نشہ دوزار پانچ میں تو یہ ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی جیک پورٹ دوزار پانچ میں تو یہ فلاپ رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی بگ بروڈر 2007 میں تو یہ ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی اگلی اور پگلی 2008 میں جو کہ فلاپ رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی سرکار راج 2008 میں تو یہ بلو ایوریج رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی ٹیم 2009 میں جو کہ ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی یہ میرا انڈیا 2009 میں تو یہ بھی ڈیزاسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی سنجو دوہزار اٹھارہ میں جو کہ بوکس آفیس پہ بلاک بسٹر رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی کالا دوہزار اٹھارہ میں جو کہ ایوریج رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی انٹم دوہزار اکیس میں جو کہ فلاپ رہی پھر ان کی اگلی مووی آئی گووندہ نام میرا دوہزار بائس میں تو یہ بوکس آفیس پہ ہٹ رہی